بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا ماماز کچن میں اور میں آئی ہوں آج بہت ہی کوئی کار ٹیل منٹس ریسپی کے ساتھ آج کی ہماری ریسپی کا نام ہے فرائز یہ فرائز سب کے ہی بچوں کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں بڑوں کو بھی پسند ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سے ایک ٹپ کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی بنانے تو سب کو آتے ہی ہیں لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مکڈانلز کے فرائز وہ اتنی کرسپی ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں ہمارے آلو جل جاتے ہیں وہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں ہمارے اس طرح بنتے نہیں ہیں یا ہم کو سٹور کس طرح کر کے رکھیں تو وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ فرائز کو سٹور کر کے کیسے رکھ سکتے ہیں تو یہ چار آلو ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہے آپ لوگوں نے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ شیپ اس کی بالکل صحیح کٹ ہو اور شیپ کا ہی زیادہ اس کا مین رول ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ایکول ہونے چاہیے یہ موٹے بھی اور لنندھ میں بھی ویرث میں بھی اس طرح سے اس کے کورنرز بھی ایک طرح کے ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے یہ چار آلو ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے ان کو میں نے دھووی لیا ہے اس طرح سے اب آپ لوگوں نے ساتھ ہی ایک باول میں تھنڈا پانی لے لینا ہے اور اس تھنڈے پانی میں آپ لوگوں نے یہ فرائز جو ہیں دیپ کر کے آپ لوگوں نے اس میں رکھ دینا ہے اس طرح سے یہ سارے فرائز میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح اسی تھنڈے پانی میں ڈال کے رکھنا ہے اور تین دفعہ آپ لوگوں نے یہ سٹپ کرنا ہے مطلب ابھی دس منٹ کے بعد میں آؤں گی اور اس کا پانی نکال دوں گی اور پانی چینج کروں گی پھر ٹھنڈا پانی ڈالوں گی پھر یہ فرائز اسی طرح ڈالوں گی ابھی تو سوک کر کے رکھ دیئے ہیں دس منٹ کے بعد یہ کروں گی اور یہ تین دفعہ کرنا ہے ابھی میں آکے دوبارہ کروں گی اس کے بعد پھر سے دوبارہ کروں گی تو اس طرح آپ لوگوں نے وہ ٹائم ڈیوٹیشن اپنا دیکھ لی جئے گا اور اسی طرح آپ لوگوں نے تین دفعہ کرنا ہے پھر ہی آپ لوگے صحیح کرسپی اور اچھے بنیں گے اب میں دس منٹ کے بعد آپ لوگ کو اس کا پانی نکال کے دوبارہ سا اس میں پانی offers کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی یہ دس منٹ ہو گئے تھے اس کو میں نے drain کر لیا ہے پانی اس کا نکال لیا ہے اب دوبارہ سے تین دفعہ یہ process ہونا ہے یہ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو پانی refill کرنے لگی ہوں فل کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں آپ لوگوں نے تین دفعہ process کرنا ہے اور پھر ہی آپ لوگوں نے یہ فرائز کا فردر آگے پروسس کرنا ہے ابھی سیکنڈ ٹائم میں آپ لوگوں کو پانی فل کر کے دکھا داتی ہوں تھرڈ ٹائم کا نہیں دکھاؤں گی آپ لوگوں نے لیکن تھری ٹائم ہی کرنا ہے میں بھی تھری ٹائم ہی کروں گی یہ دیکھیں یہ پانی میں تھنڈا پانی اس میں بھر دیا ہے تھنڈا پانی ہی آپ لوگوں نے کرنا ہے پھر سے بتا رہی ہوں تین دفعہ آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہے میرا اب اگلے دس منٹ کے بعد آکے میں دوبارہ اس کا پانی چینج کر دوں گی اور تھنڈا پانی ڈال دوں گی پھر تھری ٹائم ہو جائیں گے پھر میں اگلا فردر سٹپ کروں گی آپ لوگ بھی تھری ٹائم ہی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ تین دفعہ میں نے کر لیا تھا پانی تھنڈے پانی میں اس کو ڈپ اور یہ تھرڈ ٹائم میں نے اس کو نکال لیا ہے اب نکال کے میں نے اس کو صحیح سے اس کا پانی نکال کے میں نے اس کو دوسری پلیٹ میں نکال لیا ہے اور پھر ادھر چولے پہ ہم نے آپ لوگوں نے اس طرح کرنے کے بعد ایک ہانڈی میں کوئی برطن میں جس میں آپ کے چپ سارے ڈپ ہو جائیں پانی آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے یہ ہاف ہے میری ہانڈی ہے یہ پین میں یہ ہاف ہے اور یہ اتنی میڈیم فلیم ہے اور جب یہ نیم گرم سا ہو جائے تو اس میں آپ لوگوں نے ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی ٹو یا تھری پینچ سالٹ ایڈ کر دینا ہے اس میں یہ ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے یہ میں سالٹ ایڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے ببلز بننے شروع ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ گرم ہو گیا ہے ہمارا پانی نارمل سے تھوڑا زیادہ گرم ہو گیا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے فرائز ڈالنے ہیں اور صرف ڈیڑھ منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو بوائل کرنا ہے زیادہ دیر نہیں صرف ڈیڑھ منٹ کیونکہ اب یہ فرائے بھی ہوں گے اور ان کو پریزرف کرنے کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں گرم ہو چکے ہیں اور اس کے اندر یہ سارے جو آپ لوگ کے پٹیٹوز ہیں یہ فرائز ہیں آلو یہ آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اور صرف ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو فرائے کرنا ہے ساری بوائل کرنا ہے یہ دیکھ لیں فرائم میری میڈیم ہی ہے تھوڑی سی میں ہائے کر دیتی ہوں تاکہ بوائل تھوڑا اچھا جلدی آ جائے یہ دیکھ لیں اس طرح سے دیکھ لیں اس طرح سے یہ بوائل ہو رہے ہیں بلکل ابھی ایک منٹ ہونے والا ہے ایک منٹ اور میں اس کو اس طرح بوائل کروں گی پھر میں اس کو نکال لیتی ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے پریزرف کر کے سٹور کر کے کیسے رکھنا ہے دیکھ لیں یہ دو منٹ ہو گئے ہیں یہ بوائل ہو چکے ہیں جتنا ہمیں کرنا تھا ڈیڑھ دو منٹ یہ میں نے چولا بن کر دیا ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے اس طرح سے اب آپ اس کو نکال لیں اور کسی پھیلیوی ٹرے میں کسی صحیح سے جو پھیلیوی ٹرے ہو بڑی جس میں آپ کے فرائز صحیح سے پھیل جائیں اس میں آپ لوگ ڈال دیں یہ بیچ میں ہماری کڑھائی بھی آگئی ہے جس میں ہم نے بنانا ہے یہ اس طرح سے یہ بہت گرم ہے دیکھیں اس میں سے بھاپ بھی نکل رہی ہے اس طرح سے آپ لوگ یہ نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نکال لیا میں نے اور یہ ان کو صحیح سے آپ ہاتھ سے بھی پھیلائیں تاکہ آپ لوگ کے صحیح ہو جائیں لیکن یہ کافی گرم ہے تو ہاتھ ذرا اپنا بچا کے رکھئے گا دو تین بچ گئے تھے یہ بھی میں نے ڈال دیئے ہیں اور ان کو اس طرح سے ہاتھ سے یہ گرم ہے تھوڑے پھیلا کے آپ لوگوں نے صحیح سے ان کو ہوا میں رکھ دینا ہے ان کو آپ نے فین کے نیچے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کافی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اس کو اسی ٹائم کھانا ہے تو اسی ٹائم فرائی کر لیں اور اگر تو آپ لوگ بہت کونٹیٹی میں کر کے رکھ رہے ہیں تو پریزرو کا یہی طریقہ ہے کہ اتنا پروسس آپ نے سارے جتنے بھی آپ کے آلو ہیں ان کو آپ نے فرائیس کی شکل میں اس طرح کاٹ کے بوائل کر کے یہ ایک ٹرے اور لگا دے دو تین جتنی بھی ٹرے میں آپ لوگ کے آلو آتے ہیں ان کو اس طرح سے آپ نے ٹرے میں لگا کے پھیلا کے فین آن کر کے ہوا کے نیچے رکھ دینا ہے اور ایک ٹرے آپ لوگ بنا لیں اور اسی ٹائم کھا لیں باقی آپ لوگ کسی پیکٹ میں یا کسی باکس میں چپس دال کے و سٹور کر لیں اور فریز کر لیں اس طرح سے فائس پر اٹھ دی ہیں ہیں اوپر فین چل رہا ہے اور یہ میں نے اس کو پھیلا کے اس طرح سے رکھ دی ہیں اب 10 سے پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد میں آوں گی اور ان کو میں فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی اور آپ لوگوں نے ان کو پریزرو کرنا ہو تو کسی پیکٹ میں ڈال کر فریزر میں اس کو آپ لوگ رکھ دے اور جب چاہے ایک پیکٹ نکال کے فرائے کر لیں یہ میں کچھن میں لے آئی ہوں یہ ٹرے اٹھا کے ہوا میں میں نے رکھے و تھے پنکھے میں یہ اس طرح سے ہو گئی ہیں اب اس ٹیج پہ آپ لوگ اپنے پیکٹس بنا کے فریج میں رکھ کے ڈیفیزر میں رکھ کے سٹور کر سکتے ہیں اب ادھر جب میں نے اس کو پنکھے میں رکھ دیا تھا نیچے تو میں نے تب ہی آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس میں یہ اپنے فرائز ایڈ کر دوں گی اس طرح سے پھر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کتنے کرسپی اور زبردست بنیں گے سارے فرائز ایڈ نہیں کیجئے گا تھوڑے تھوڑے کر کے ابھی تھوڑے سے میرے بچ گیا ہے یہ میں اگلے شفٹ میں فرائے کر دوں گی ابھی یہ اس طرح سے اب آپ لوگ نے ایک دفعہ ہلا دیا ہے تو تاکہ جڑیں گے بھی نہیں چھکے گے بھی نہیں اور اب آپ لوگ اس کو چھوڑتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس طرح اس کا کلر آ گیا ہے یہ میں نے ایک دفعہ بھی نہیں ہلایا اب میں اس کو ہلا رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں اس کا یہ اندر سے بلکل پک چکے ہیں گل گئے ہیں کوک ہو گئے ہیں لیکن اس کا بھی تھوڑا سا کلر اور آنے دے اور جن کو بہت کرسپی پسند ہے تو ان وہ تھوڑے اور کرسپی کریں اس کو اور جو بلکل سوفٹ کھاتے ہیں یا کوئی بیبیز کے لیے جو بناتے ہیں تو اسی طرح اس کو اتار لیں سوفٹ سوفٹ ہی لیکن ابھی مجھے اور گھر میں بھی سب کو کرسپی پسند ہے تو ابھی اور اس کو دو تل منٹ لگیں گے پھر میں اس کو نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے فرائز اپنے بنا کے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں اب اس کے اوپر آپ لوگ بلیک پیپر ڈالیں سال ڈالیں اور چلی فلیکس نہ بھی ڈالیں اگر اس کو اچھے لگتے ہیں آپ لوگ ڈال لیں کالی میرچ ڈالیں نمک ڈالیں اور اس کو صحیح سے آپ لوگ ہلائیں اور کیونکہ فوراں ہی آپ لوگ انے نکالے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں آپ لوگ کے اویلی اویل J total تو آپ لوگ اس کو ایسے کالی میرچ ڈال کے آپ لوگ اس کو ہوا کے نیچے اسی طرح پھیلا کے رکھ دیں اور پھر آپ لوگ اس کو سرف کریں یا ڈیش آؤٹ کریں اس طرح سے یہ ڈال کے بلیک فیپر اور سالٹ آپ اس کو ہلا لیں اور دو منٹ سے لیے چھوڑ دیں اور پھر ڈیش آؤٹ کریں یہ فرائز اس طرح میں نے اس پر نمک اور کالی میرس لگانے کے بعد اس طرح پلیٹ میں اس کو سرف کر لیا ہای اوپر سے میں نے مایونیز ڈال دیا مجھے بہت پسند ہے مایونیز اس وجہ سے میں نے یہ ڈالی ہے جن کو نہیں پسند وہ صرف اوپر کیچپ ڈال لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جیسے بھی آپ لوگ کو پسند ہے تو یہ بہت ہی ہمارے کرسپی سے مزدار سے چپس ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی رسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پہیمان اللہ